موسیقی ہمارے ملک میں سیاست ایک زہر بھرا تنز بن چکی ہے یہاں پہ بار بار بیان بدلنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو لوگ سیاست دان کہہ کر چھڑتے ہیں اقربہ پروری، زمیر فروشی، موقع پرستی یہ سب معمول کی باتیں ہیں سیاست ایک کاروبار کی شکل اختیار کر چکی ہے جہاں پہ سرمایہ لگایا جاتا ہے اور صحیح وقت آنے پر اس سرمایے کو کئی گناہ منافع کے ساتھ واپس لیا جاتا ہے تو پھر اس طرح کے محول میں کیا کوئی کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی کی قیمت اپنی آزادی اور خاندان کی قربانی دے کر ادا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنی سیاسی نظریات کی قیمت جیلوں میں رہ کے، قلوں میں رہ کے، کوڑے کھا کے بھی ادا کر سکتا ہے؟ دوستو میں بیٹھ کے سیاسی بڑھ کے لگانا تو آسان بات ہے لیکن یہ کیا؟ کہ آپ اپنی سیاسی وابستگی کے لیے خود پر غیر انسانی تشدد برداشت کریں؟ کس طرح کے ہوتے ہیں ان سے لوگ؟ اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اس کی تلاش کریں گے اور آپ کی ملاقات ہم الظلفقار کے ان ارکان سے بھی کروائیں گے جنہیں آج سے پہلے آپ نے کبھی میڈیا پر نہیں دیکھا جمہوری طرز حکومت میں سیاسی کارکن ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد سے انیس سو چونسٹھ تک تو کوئی باقاعدہ سیاسی جدو جہد یا تحریک تو ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ نیا ملک وجود میں آ چکا تھا البتہ مسلم لیگ میں موجود چند خاندانوں کی باہمی چپکلش اور اہدوں کے حصول کی تاغدو اور اقتدار کی بندر بانٹ خوب اروج پر تھی انیس سو چونسٹھ میں جنرل ایوب خان اور فاطمہ جنہ کے درمیان ہونے والے صدارتی الیکشن نے جہاں سیاسی کارکنوں کی کمی کو شدت سے محسوس کیا وہاں ملک میں موجود کچھ سیاسی کارکنوں کو منظم اور نئی سیاسی پارٹیز کو بنانے کی راہ بھی ہموار کی جب تاشکان موازہ ہوا تھا میں بٹو صاحب کا نا اس وقت سے دیوانہ ہو گیا تھا جب بٹو صاحب کو انہوں نے فانسی دی اس کے لئے ہم نے کہا یار اس کیسے آزیاتی ہم بدلا لیں میں پھر آسٹریہ میں چلا گیا جب آسٹریہ میں گیا ہوں تو میرے جو دوست تھے جوٹھے جو انہوں نے مقدمے بنائے ہوئے انہوں نے سزائے موت ہوئی میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچارے نہ سزائے موت ہوں میرے جتنے نو ساتھی تھے ہم ہم ویانہ میں گئے ادھر جا کر ہم نے انزازہ کریں کہ ادھر کو کسی ملک کا انڈیپینڈنٹ دے تھا ہم نے ادھر سے اٹھانے تھے یہ وہ ایمبیسٹر یعنی یورپی یونین کے ایمبیسٹر مطلب ایمبیسٹر ہم نے اٹھانے تھے ہمارا مطالبہ صرف یہ تھا کہ ہمارے یہ جو قیدی ہیں جو ادھر جلوں میں سڑھنے ہیں جو جمہوریت چاہتے ہیں انہیں رخا کیا جا پلان یہی تھا کہ پوری دنیا کے ایمبیسٹر جب قید ہو جائیں گے تو یہ مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں کو چھوڑ دو تو وہ کیسے کرنا پڑا ہے؟ ہم نے اس میں وہ تو ہم نے ان کو باندھ کر رہا ہے وہ تو ان کو دوسرے ملک لے کر جانا تھا پھر کیا ہوا بیانہ میں کیسے آپ نے بیانہ میں ہم ادھر چلے گئے تھے ایک دم پتہ چلا کہ اس امبیسی میں جو اینا اپنا میٹنگ وہ پوسٹ پون ہو گئے اس کے بعد ہم دو چار دن بیسے بیٹھے رہے اسلاب کے پاس تھا؟ اسلاب ہمیں مطلب فلسطینیوں نے بچایا تھا پلان کا پھر کیا بنا؟ پلان کا پھر یہ بنا گیا ہم پھر بعد میں پکڑے گئے دو تین دن بعد وہ پلیس آئی ہے انہوں نے ہمیں اٹھا کر ہمیں چیک کیا مالے سے اسلاب وغیرہ نکلا انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اس کے بعد ہمیں کسی کو سات سال سزا ہوئی کسی کو نو سال کسی کو یارہ سال اب آپ اس پارٹی کی ہی حکومت ہے تو پارٹی سے مطمئن ہے آپ پولیسیوں سے مطمئن ہے آج کون لوگ ہیں جو حکومت میں؟ پتہ بات کیا ہے مطمئن کس طرح ہو سکتا ہوں میں؟ مجھے فخر ہے اپنی پارٹی پر کہ میں آج کل میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے میں سنگ پورا منڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی آگر آج بھی میں گیا قدو بیج کر آیا ہوں نیچے بیٹھ کے پارٹی تو ہم ہیں اصل پارٹی یہ ہے لیکن میں سبزی بیجتا ہوں آج قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آج گیا قدو بیج کر آیا ہوں نیچے بیٹھ کے لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی پر میں نے تعمت نہیں لگنے دی پارٹی پر لیکن پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ جن کے لیے ہم جد و جد کرتے رہے ہیں نا ان کے بارے سوچیں میں زرداری صاحب کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کو بچالو تین تین ماہ کے ڈیڈیکشن آرڈرز نکلے آپ کے پکڑا گیا جی ہاں اور ایک موقع ایسا آیا کہ میرے گھر پر جب ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ ہم لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں ہم لوگ واقعی کوئی تالبان یا ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے گھرم میں سیڈیاں لگا کر پولیس جب داخل ہوتی تھی تو منظر دیکھنے والا ہوتا تھا ہم لوگ اپنے گلی محلوں میں آزادی سے گھوم نہیں سکتے تھے پولیس والے سیول میں ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے جیسے ہم تین سو دو کے ملزم ہیں یا ہم نے کوئی قتل کیا ہوا ہے نواز شیف کے پروانے ہیں ان کے لیے پرچم اٹھائے گلی گلی کچھوں کچھوں پھیڑتے رہے آپ کی پارٹی پاور میں آگئی اور اب تو پانچ سال پروں نے ہوگا ہے پنجاب میں آپ کے خیال میں وہ مقاصد پورے ہو گئے نہیں وہ مقاصد تو بھرے نہیں ہوئے کیونکہ جو کارکن ہے جس نے قربانیاں دی جس نے مارے کھائیں وہ کل بھی ڈنڈے کھا رہا تھا اور آج بھی ڈنڈے کھا رہا ہے اور جن لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ آج مشیر اور مختلف عودوں پر بیٹھے ہیں ایک میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر صورتیار ایسی ہے کہ آپ دیکھیں بارہ اکتوبر کے بعد جو ہے مسلمی نون کی پچھڑی کلپس نکالیں ہماری اتجاج کی اس میں چند لوگ نکلتے تھے باہر آج آپ چلے جائیں نائنٹی شاہرہ قائد آزم پر کسی مقام پر چلے جائیں آپ کو کارکنوں کا حجوم نہیں ملتا ہے اگر یہی حجوم اس وقت نکلا ہوتا تو یقین مانی ہے کہ پرویز مشرف کے اقتدار کو اتنا طول نہ ملتا ہے تو ابھی بھی کارکن جو ہیں ان کے ساتھ وہی صلوق ہے جو اس حامر کے دور میں تھا اور یہ جو لوگ آج جن کو مشیر یا کچھ بنایا جا رہا ہے یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہی لوگ ہوں گے جو سب سے بہلے بھاگنے والوں میں ہوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ غالتی ظلفقار علی بھٹو جیسے ذہین و فتین شخص کے بیٹوں سے ہوں وہ خود سکت ہوا تھا جب میری بیٹی فوت ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے نومبر انیس سو سٹھ سٹھ میں ظلفقار علی بھٹو نے پیپرز پارٹی کی بنیاد رکھی ایوب خان کے خلاف پورے ملک میں باقی سیاسی پارٹیز کے ساتھ مل کر بہت بڑی سیاسی تحریک چلائی جس سے ایوب خان کا دور عامریت ختم تو ضرور ہوا مگر اقتدار ایک دفعہ پھر فوجی عامر جرنل یاہیہ کے پاس چلا گیا اور جس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو کر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا انیس سو تہتر سے انیس سو ستتر تک پیپرز پارٹی کے اقتدار کے دوران ملک میں سیاسی پارٹیز خوب متحرک رہیں اور جہاں ان کو ایک دوسرے کی شدید مخالفت کا سامنا رہا وہاں ان کو اپنے اپنے نظریے کے مطابق کام کرنے کا موقع بھی ملا انیس سو ستتر سے انیس سو پچاسی تک ایک دفعہ پھر مارشاللہ لگا دیا گیا اور سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کو انتہائی مشکلات اور بہت سی عذیتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہ سیلز جن میں میں نے اپنی جوانی لڑکپن اور جوانی کے سترہ ماہ گزارے اور سترہ ماہ ایسے نہیں گزارے انیق صاحب آپ تصور کرے کہ پیروں میں بیڑیاں اور بیڑی وہ نہیں جو بیڑیاں آپ دیکھتے ہیں عام یہ جو قیدیوں کو لگی ہوتی ہیں وہ بیڑی یہاں تک آتی تھی اور ان بیڑیوں جہاں کڑا جو ہے جو آپ کے ٹکھنے کے اندر وہاں جان بوچ کر لہار سے ایسے لگتا ہے جیسے کہہ کر انہیں دو نوکے دکھوائی ہوئی تھی کہ آپ اگر چلنا چاہے تو چلے تو آپ کا جسم جسم کے حصے سے ٹکرائے وہاں سے گوشت اڑا کے وہ وہاں پھینکتے تھی مینوائل دو مارچ نائنٹین ایٹی ون میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے سپہر ساڑھے تین بجے کا وقت آل انڈیا ریڈیو ہم سن رہے تھے اس بلٹن سے ہمیں پتا چلا کہ ایک تیارہ جو کراچی سے غالبا پشاور جا رہا تھا اسے میاں والی کے قریب جو ہے ہائی جیکرز نے وہ قابو میں کر کے اسے قابل اتار لیا ہے جب قابل اتار لیا ہے تو خبر یہ بھی آئی کہ یہ پاکستان کی جیلوں میں مجود سیاسی قیدی کی رہائی چاہتا ہے انہوں نے کہا جی ففٹی فور قیدی جو ہے جیلوں سے آپ رہا کرے ان میں سے میں بھی ایک تھانک ساتھ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ غالتی ظلف کرلی بھٹو جیسے ذہین و فتین شخص کے بیٹوں سے ہوئے آپ جانا چاہتے ہیں میں نے کہا بلکل نہیں ہائی جیکٹی بارے میں آپ کا خیال میں نے لکھ کر دیا وہ آج بھی موجود ہے آپ جدا کرنے والے ہوتے کون ہیں لیکن زبردستی پکڑ کے جس طرح مرگی کو پکڑ کے زبا کر کے کسی ڈبے میں پھینک دیا جاتا ہے وہ تڑپتی ہے اور مرج اس طرح پکڑ کے ہمیں جہازوں میں ڈالا گیا ہماری مرضی کے خلاف اور ہمیں بھیج دیا گیا دماؤسکس بارہ پاکستان آنے کی وجہ کیا تھی کیوں آئے تھے کیا ٹاسک تھا جی 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 ففٹی فور میں سے ٹونٹی سیون لوگوں نے الظروف کار جو ہے وہ جوائن کی الظروف کار جوائن کرنے کے بعد ہم سوریا سے یعنی ڈماؤسکس سے ہم قابل آ گئے ہاں قابل آ کر ہم نے ٹریننگ کی ہم نے کیا ٹریننگ کی ٹریننگ کر کے واپس آئے پاکستان میں آئے پکڑے گئے اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا عزیشتوں کا عقوبتوں کا بلاؤں کا مصیبتوں کا ابتلاعوں کا آپ کا ٹاسک کیا تھا ہاں میں اقرار کرتا ہوں میرا ٹاسک یہ تھا کہ جنرل جاولحق جو ہے وہ نہ تقاریر سے جائے گا نہ جلسوں سے جائے گا نہ ووڈ سے جائے گا اب طاقت کے ذریعے ہی سے اسے اس ملک سے جو ہے رخصد کیا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ گرفتان ہو جاتے ہیں لجا اس کے بعد کیا ہوئے کلوں کے اندر جب ہمیں لے گئے جون کا مہینہ ہے سیلز جو ہے مغل حکمرانوں نے ایسے بنا رکھے تھے کہ جہاں سوا آٹھ پجے سورج جو ہے وہ ان سیلز کے اندر آ جاتا تھا اور پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں پانی جو ہے اس کی گھاگر جو ہے وہ باہر پڑی ہے جس پر سورج جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے اور وہ پانی جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابل رہا ہے لیکن وہ اتنا گرم ضرور ہے کہ کوئی چیز بھی اس میں اگر ٹی لیفز ڈالے جائیں دنگ چھوڑ دیں وہ پانی ہم پیتے اور یہ بھی کوئی مبالگہ نہیں کہ مچھر میں نے وہ نسل کہیں اور دیکھی نہیں ہے دہور کے کلہ میں میں نے سترہ ماہ گزارے this is the longest period of the history of شاہی کلہ آپ کا مجبوری قید کرسہ کتنا بنتا ہے پورے پونے نو سال پونے نو سال آپ قید لے پونے نو سال جنرلز جاول حق کے دور میں رہا اور ایک سال پانچ مہینے ظلفکارلی بٹر سب کے دور میں ہوئے جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں جس طرح کے لوگ پھر آگے آئے ہیں عام طور پر قربانی کوئی اور دیتا ہے بینیفیشری کوئی اور ہوتا ہے آپ اس بات کو فلیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کو آج اس طرح سے آپ کا اپنی ذات کا فائدہ اٹھا سکھی اور جس طرح کے لوگ پیپلز پارٹی پر قابض ہیں اب جس جگہ ہم ہم میں سے کوئی شخص بھی پاؤں رکھتا ہے تو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں ہم سے کہ اصل لوگ تو یہ ہے وہ لوگ جو اصل لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے لوگ خود بھٹھے کے لے رہتے ہیں اور حکمرانوں کو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جھوٹ ساتھ چنے بتائیں دیالاک نے مجھے شورٹ اٹ سائٹ کے آرڈر رہی دی دس میں یونی سو اسی کو گرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں جب گرفتاری کے آرڈر ہوتے تھے تو میرے وہ تین سال کے بچے کا بھی نام اس میں تھا اور ہم لوگ فخر سے نعرے لگاتے تھے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ خود سکت ہوا تھا جب میری بیٹی فوت ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں آئے تھا یہ عمر بھی قابل ذکر رہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بیشتر سیاسی قیادت نے کارکنوں کی بدولت حاصل ہونے والے سیاسی مقام کو فوجی آمروں کے آگے فروخت کرنے میں بھی ہچ کچاہت کا مظاہرہ کم ہی کیا پرویز مشرف کا دور جب شروع ہوا اس وقت ہمارا علاقہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ کہلائے جاتا ہے اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا کہ نواز شریف کا نام لینا جو تھا وہ مشکل ہو گیا تھا اس وقت میں کیونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا ایک غریب گھرانے کا بچہ تھا میں میں نے اس وقت ایک ذہن بنایا کہ میں اپنے قائد کا پیغام لے کے گلی گلی محلے محلے نکلوں گا پھر سٹرکل آپ کی شروع ہوئی ہاں جی میں نے پھر الیکشن لڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اس وقت کونسلر کے الیکشن میں چوبی سو وڑ لیا میرے تین سال کا بچہ جو گود میں تھا ماں کی گود میں تھا جب پولیس ہمارے گھر آتی تھی اور ان کے پاس جب گرفتاری کے آرڈر ہوتے تھے تو میرے وہ تین سال کے بچے کا بھی نام اس میں تھا اور وہ آگے پوچھتے تھے کہ جی بتائیں شہر یار کون ہے تو جب علاقے کے لوگ کہتے تھے تھی یہ بچہ ہے ماں کی گود میں ہے پر پولیس والے کہتے تھے کہ نہیں ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے ہم لوگ اس وقت اتنی تکلیف میں گزرے کہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے آپ کو پھر جب حکم ہوتا تھا کہ آپ نے جانا ہے اتجاج کرنا ہے کتے لوگ نکلتے تھے ہمیں جب آرڈر ملتے تھے کہ جی آپ نے نکلنا ہے پریس کلاب یا کہیں پہ اتجاج کرنا ہے تو آپ یقین کریں کہ شرم بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب میرا قائد برسر اقتدار تھا اور ہم لوگ فخر سے نعرے لگاتے تھے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں پر اس وقت یہ عالم تھا کہ اس قائد کے لیے نکلنے کو تیار نہیں تھا ہم نکلتے تھے ہم جب نکلتے تھے تو پندرہ سے بیس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے اور جب پولیس کی یہ الغار ہوتی تھی ہمیں مار پڑتی تھی ہمیں ڈنڈے پڑتے تھے جب الیکشن ہوا ہمیں کال کیا گیا کہ آئیں آپ نائنٹی شہرہ میں آئیں ہم گئے جب میں نے دیکھا تو ایک عجیب سا سما تھا کہ وہ قائد جس کے لیے ہمارے کھا رہے تھے ہمارے وہ بچے جو تین تین سال کے تھے وہ عزیتے برداشت کر رہے تھے جب ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اس وقت ہمیں تانے دیتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ وہ بھی اس مجمع میں کھڑے ہیں تو اس وقت میرے قائد کی ایک آواز نکلی جو مجھے بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ برسات کے موسم میں مینڈک نکلتے ہیں اور اب مینڈکوں کی برسات ہے پر میرے وہ ورکر جنہوں نے مارے کھائیں جنہوں نے عزیتے برداشت کریں وہ یہ نہ بھولیں اور یہ دیکھ کے پریشان نہ ہوں وہ اگلی صفوں میں ہوں گے پر افسوس دکھ ہے مجھے یہ مجھے دکھ ہے کہ آج اس امام اس قائد کی اس نماز میں ہمیں آخری صف میں بھی جگہ نہیں ملے عام خیال تھا کہ عامریت کے خلاف جدو جہود نے سیاسی کارکنوں چاہے ان کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہو جمعیت علماء اسلام سے ہو پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہو عوامی نیشنل پارٹی سے ہو جماعت اسلامی سے ہو کو سیاسی طور پر سوج بوج عطا کی ہے اور خصوصاً مشرف کی عامریت کے بعد یہ خیال قوت پکڑ چکا تھا مگر حقیقت آج بھی اس کے برعکس ہے آپ کا سفر کھاں سے شروع ہوتا ہے آپ کی سٹرگل کیا رہی اور آج آپ کھاں کھانے ہیں نشتر میڈیکل کولوجی پڑتا تھا تو ہماری لیفٹ کی ایک موبمنٹ تھی تو اس میں ایک کانفلکٹ میں کلیش میں مجھے جیل ہو گی میں رہا ہوا پھر دوبارہ جیل گیا پھر مجھے فورس مائیگریٹ کر دیا گیا راولپنڈی میڈیکل کولوجی نشتر سے اور وہاں پر پھر جیولاک کی بیٹی اور بیٹا پڑتے تھے اور جب میں آیا تو جو عمومی طور پر سٹوڈنٹس تھے ان کے اندر جو مزائمت اور عامریت کے خلاف ایک بغاوت کا جذبہ تھا اس میں ایک نئی انسٹیکیشن ایک نئی انسپریشن ملی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پسند نہیں تھا پھر وہ مختلف تزادات اور تنازیات بڑھتے چلے گئے اور الٹیمیٹلی پھر دیولاک نے مجھے تو بھی شورٹ اٹ سائٹ کے آرڈر رہے دی دس میں یونی سو اسی کو اور اس کے بعد پھر میں بیس دن اس ملک میں بھاگتا رہا میرے پیچھے جنسیاں فوج اور ریاستی ادارے بلکل پاگل کتوں کی طرح میرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور میں اپنی جان بچا کے نکل رہا تھا تو اس کیفیت میں زخمی بھی تھا اس وقت کافی لیکن اس کے بعد پھر مجھے ایک موقع ملا جس کی ذریعہ میں ملک سے باہر نکل گیا اور پھر میں نے ایمسٹرنیم میں جا کے اپنی تعلیم جاری رکھی تو وہاں پر پھر ہم نے اس جد و جائد کو منظم کرنا شروع کیا اور لوگوں کی جو نظریاتی تربیت ہے وہ کرتے رہے وہاں سے ہم نے پرچہ نکالا نائنٹین ایٹی میں نومبر میں پہلی بار تو اس کے بعد آج تک پھر ہم نے پیسے مڑ کے نہیں دیکھا وہ جد و جائد آج جاری نہ کوئی جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے کہ اس ملک میں جمہوری ازادیوں کے لیے جس میں خود میڈیا کی ازادی بھی شامل ہے کتنے انسانوں نے جیلوں میں ایڈیاں رگڑ رگڑ کے اپنی جان دے دی ہمیں صرف بڑے قدعور وی وی آئی پی لیڈرز اچھے لگتے ہیں ہمیں اشرافیہ کے مسائل ڈسکس کرنا ہی اچھا لگتا ہے ہم پیر پرفت ہو چکے ہیں ہمیں مسیحاؤں کا انتظار رہتا ہے یہاں عام آدمی کی زندگی اور موت سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں جی آپ کا تعرف اتیک الرحمان بھائی میرا نام ہے جی ایٹی فائیو سے مسلم بیگ نون کا میں کارکن ہوں اور متعدد مرتبہ قیادوبند کی صحبتیں برداشت کی ہیں ایٹی فائیو سے لے کر اب تک اسپیشلی عامریت کے دور میں جب کوئی پرسانے حال نہیں تھا اس وقت میں بھی پارٹی کا ساتھ دیا ہے اور میں رہا چھے پانچ سے چھے مرتبہ میں نے مختلف اوقات میں جیل بھی کٹی ہے لازٹ ٹائم جب مشرف نے امرجنسی لگائی تھی اور چیف صاحب کو ڈسمس کیا تھا میں تین ماہ بھاول پر جیل میں نظر بند بھی رہا ہوں اب آپ کی پارٹی کو پانچ سال ہونے کو آگئے ہیں حکومت میں ہیں وہ پنجاب میں وہ خواب پورے ہو گئے میں مختصرا یہی کہوں گا کہ پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں یہ بات میڈیا سے چھپی نہیں ہے کہ کیسے حالات ہیں پارٹی پر کڑے اور آج دکھ کے ساتھ بات کہنا پڑتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو مشکل وقت میں پارٹی کا احساسہ تھے پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے پارٹی کے ساتھ تکلیفیں اور مشکلات برداشت کی لیکن پارٹی کا علم تھامے رکھا آج وہ مسئیبت میں ہیں مشکلات میں ہیں دھتکارے ہوئے ہیں میں کہوں گا کہ پلکہ راندہ درگاہ ہوئے ہیں چپون دن تک وہ بوکھرتال جاری رہے ہیں چپون دن آپ زندہ کر سکتے ہیں مراسل سے مجھے کچھ مل گیا تھا ورنہ میں بھی برطل بیچ رہا ہوتا یا میں کوئی دھنیاں بیچ رہا ہوتا وہ خود سکت ہوا تھا جب میری بیٹی سپوت ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں آیا تھا ہمارا سیاسی کارکن تن من دھن لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا مگر علمیہ یہ ہے کہ ان کارکنوں کی جدو جہد اور قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سیاسی قیادت نے آج تک ان کا کریڈٹ میرٹ پر حقیقی سیاسی کارکنوں کو دینے کی بجائے نام نہاد لوٹے مفاد پرس لوگوں کو دیتے رہے اب یہ ملٹری ٹریننگ کا کابل میں آپ کا سٹینڈرڈ تھا پروفیشنل تھا ٹرینرز کون تھے اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری ایجنسیاں بھی انوالف تھیں جیسے ڈاکٹر نجیب کا میں ذکر کروں گا وہ خات کے تب افغانستان میں روح روان تھے خات تھی ان کے لوگ شامل تھے فلسطین سے بھی لوگ شامل تھے اس میں ٹریننگ تھی لیکن وہ اتنی افیکٹیو نہیں تھی ٹریننگ لے کر آپ آئے تھے کیا کرنا تھا اس ٹریننگ کا کیا کرنا تھا جو ایک ٹاپ براس ہے حکومت کی ان کو ہلاک کر دیں قتل کر دیں کچھ ایسا کہا جا سکتا ہے جو کیپ بلئیرز تھے ان کے حوالے سے ٹاسک ان کو اسیسنیٹ کر دیا جائے کہ ان کو اسیسنیٹ کیا جائے اور اسیسنیشن تو حل نہیں ہے نا کہ گورنر چلا گیا زیالک چلا گیا تو ہوگا کیا بعد میں کون آئے گا یہ آپ کے اس میں ہومورک میں شامل تھا شامل تھا سزا کیا ہویا سزا یہ ہوئی کہ اس کے بعد جیل بجوا دیا گیا مجھے لے گیا جیل کی ڈیوڑی میں ایک میجر تھا آرمی کا میجر تھا اس نے مجھے چارشیٹ ریسیو کروائی اور کہا کہ یہ آپ کے اوپر الیگیشن ہے تو کل سے آپ کا ٹرائل شروع ہے آپ وکیل نہیں کر سکتے ہیں وکیل کی چونکہ اجازت نہیں تھی آپ کو اپنا دوست ساتھ بٹھا سکتے ہیں دفاع کے لیے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اس میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہونا ہے تو ٹرائل کا ہم نے بائیکارٹ کیا بائیکارٹ کر کے ہم نے بوکھرتال کی چوون دن تک وہ بوکھرتال جاری رہی فیفٹی فور ڈیز طویل ترین بوکھرتال چوون دن آپ زندہ کرتے رہے ہیں بوکھرتال سے پانی پی لے چاہتے ہیں پانی صرف لیکوڈ میں صرف پانی کوئی پچاس دن ہوئے ہوں گے مجھے یہ اٹھا کے لے گئے جیل کے ہسپیٹل میں تو ہسپیٹل میں جا کے فورس فیڈنگ کرنے کی کوشش کی انہوں نے نالی ڈال کے اس کو دودھ بودھ پلائیں اور تاکہ یہ سارا سلسلہ ختم ہو تو زندگی اور موت کو میں نے بہت قریب سے تب دیکھا تو وہ لیکوڈ جب نالی لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے نچلا حصہ تو کام ہی نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں اور اس طرح سے وہ سارا شروع کر دیا ملنا جو بھی ان کے لوگ تھے تو اس سے پھر تھوڑا سا ریلیف ہوا لیکن وہ فورس فیڈنگ ہو نہیں سکی وہ اس ٹومک نے اس کو قبول ہی نہیں کیا کہ یہ سب ہو سکے تو اس کے چار دن بعد پھر سوپرینٹ جیل اور دیگر سب نے کہا کہ بھئی ٹرائل تو جو بھی تھا وہ ہو گیا اس کا فیصلہ کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے تو آپ لوگ یہ ختم کر دیں آج کی حکومت ہے پیولز پارٹی کی اس کا شاید اس پیولز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آج کی پیولز پارٹی دیکھتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ اہدے دار ہونا چاہیے جو مالی طور پر مستقم ہو جو پارٹی کو فنڈ بھی کریں آپ ایسے ورکرز کو کارکنوں کو بے شک زون کا صدر یا اس طرح سے ان سے آپ رجوع تو کریں نا یہ تو وہ دور ہے جس میں رجوعی نہیں کیا جاتا آج کل ہم تبدیلی کے بہت نعرے سن رہے ہیں کیا پاکستانی سیاسی فضاؤں میں یہ بات پہلی دفعہ ہو رہی ہے یا یہ سب ماضی میں بھی ہو چکا ہے معاشرے میں تبدیلی لائنے کے خواہش مند اگر جمہوری طریقہ اپنانے کے بجائے ریاست کے اداروں سے تکرا جائیں تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں آپ ٹی وی ٹاک شوز دیکھیں اقتدار میں رہنے والی پارٹیوں کی نمائندگی اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو اس پارٹی میں محض ذاتی مفاد اور اقتدار کی خاطر شامل ہوتے ہیں آپ وزارتیں حاصل کرنے والوں کو دیکھیں ان میں بیشتر وہ لوگ شامل نظر آتے ہیں جو سیاسی جدو جہود کی بجائے پیسے اور عشر و رسوح کی جدو جہود کر کے یہ مقام حاصل کرتے ہیں جو جو اپنے مطابق میں سمجھ دا کہ میں یہ رول کر سکتا ہوں میں شاید قابل نہیں جا سکتا تھا لیکن قابل میں آنے والے جتنے بھی دوست اس نے جدو سے کرتے تھے تو ان کو پناہ دینا ان کو اپنے گھر رکھنا ان کے لئے جو بھی میں ان کے لئے کر سکتا تو میں نے کیا اس کی میں نے بڑی بھاری کی مدد آدھا کی ہے میں نے تقریبا کوئی پانچ سال جیل میں کھاٹے ہیں ایک سال میں نے شاہی قلعہ رہا ہوں پھر میں مختلی جیلو میں رہا ہوں اور سزائے مارکی کوٹھے میں رہا ہوں کیلت تنہائی تھی ایک پل بھی چین سے سو نہیں سکتے رہ نہیں سکتے کتنے عرصے کی سوز وہ مجھے تین سال کی تو مجبوری طور پر آپ نے کتنا عرصہ چار سال سال تکو گیا اس کے اثرات آج تک آپ کی زندگی پہ ہیں جی بلکل ہیں جی وہ تو صرف یہ تھا کہ تھوڑی سی وراثت سے مجھے کچھ مل گیا تھا ورنہ میں بھی برطن بیچ رہا ہوتا یا میں کوئی دھنیا بیچ رہا ہوتا افرت پیدا ہوتی ہے وہ ایک بغاوت کو جنم دیتی ہے اور وہ بغاوت پھر سماجوں کو بنیتی ہے وہ خود سکت ہوا تھا جب میری بیٹی سپوت ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں آیا تھا اس پارٹی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا کوئی رکن یہاں کبھی نہیں ہے 1984 سے میں منسلک ہوں اس وقت سے لئے مسلم لیگ تھی یہ میرا وہ ہے اور سب کو دیکھیں اس وقت سے میں جبکہ میں اس وقت سٹوڈنٹ تھی آج میری عمر 57 سال ہے لیکن اب تک میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں مجھے دکھ ہو سکت ہوا تھا جب میری بیٹی سپوت ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں آیا تھا لیکن اب پیت کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو جب اس عزیم صدمے سے گزرنا پڑا تو آپ کے قائدین میں سے کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا افسوس کا اظہار نے نہیں کسی نے نہیں کیا ہم آپس میں ایک کلیک جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اسے کسی نے نہیں ہیلپ تو درکنا دولہ سفسوس کے بھی نہیں کیا جبکہ میں نے اس جماعت کو دیا ہے لی گھانے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام میرے کاؤزات جس میں پیسے درد ہیں یعنی اپنی جماعت کو دیا ہے لی گے نہیں یہ میرا تقریبا 1984 کا ہے اور اب آپ دیکھتی ہیں کہ ماروی میمن کا استقبال کرتے ہیں نواز شریف تو کیسا لگتا پھر آپ کو دیکھئے سورسس کی بنا پر ہے ہمارے کلیک جو ہیں آج جو میاں صاحب کے گیرد ہیں ان کے پاس اتنے حالات ہیں کہ وہ مختلف پروگرامز میں مختلف جیسے کوئی سکیم میں اس میں وہ پیسے لگاتے ہیں اور اس پیسے سے وہ لاکھوں کڑوڑوں کمارے ہیں لیکن ہم لوگ سفید پوش لوگ جانا کبھی آگے نہیں آئے کبھی اپنا دوک نہیں بتایا لیکن یہ ہمارے قائدین کو چاہیے کہ ہمارا اگر کوئی ورکر ہے تو وہ کس مشکل میں ہے عام حالات یہ ہیں کہ اتنی بھیڑ ہے لیکن ہر کوئی اکیلہ ہے اور یہ جو ایلینیشن کی بیگانگی کی کیفیت ہے اس سے لوگوں کی روح اور احساس مجروع ہو رہے ہیں لیکن یہ امیستان تک چلے گی نہیں اور یہ پھر جو ایک ماس سیکالوجی ہے سوشل سیکالوجی ہے یہ پھر بدلے گی اور جب یہ کروٹ لے گی لوگوں کو احساس ہوگا کہ انفرادی کوششوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو پھر ایک اجتماعی جدوجہد ہوگی جو شاید انیس سو اٹھ سٹھ انہتر سے بھی زیادہ بڑا انقلاب ہو ہمارے سروں پر صرف ایک نیلا آسمان نہیں ہے ہمارے سروں پر دو آسمان ہے ایک پیلہ آسمان بھی ہے اور اس پیلے آسمان کو نیچے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے قائدین ہیں ہمارے جرنیل ہیں ہمارے لیڈران ہیں سپورٹسمن ہیں سٹارز ہیں سب کچھ ہے لیکن جس دن میند کا شطبکہ اس پیلے آسمان کو نیچے سے دیکھنے کے بجائے اوپر سے دیکھ لیتا ہے تو اس کو ان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی ریالٹی کیا ہے یہ کتنے چھوٹے لوگ ہیں تو اس دن جو اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے وہ ایک بغاوت کو جنم دیتی ہے اور وہ بغاوت پھر سماجوں کو بدل دیتی ہے آپ نے صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کارکنان کی کہانیاں دیکھیں جن کی قیادت کے پاس مرکزی حکومتیں رہیں ورنہ کم و بیش ہر سیاسی کارکن کی کہانی ایک ہی ہے چاہے اس کا تعلق جیجو آئی سے ہو اے این پی سے ہو ایم کیو ایم سے ہو یا جماعت اسلامی سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو کبھی اقتدار میں نہیں رہی اس کے پرانے کارکن ابھی سے شکستہ دل نظر آتے ہیں ملک صاحب یہ میاں میر قبرستان لاہور میں جو واقع ہے یہ دو قبریں کن کی ہیں بتائیے گا اسمان گنی عدد توتی شہید کی ہیں جے دونوں پارٹی پیس پارٹی کے پانے کارکن تھے لیکن جب جنرل زیاہ کا ماشیلہ عروض پکڑا تو ان کو پکڑ کے لے گئے اور ان کو چھے اگر سنیو چیاسی کو کوڑا جیل میں سلائی موت سنائے گئی تھی ان کو لے کے گئے اور ازی توتی کو میں نے پسکا ازی توتی کیا بات ہے انہیں کہہ ہمارا فیصلہ مفہوظ تھا تو مجھے پتہ ہے میں سلائی موت ہنیا میں اس لئے نہا دو کے جا رہا ہوں اس ملک میں جمہوری آزادیوں کے لیے جو قبریں ہیں وہ صرف گھڑی خدا بخش میں نہیں ہیں اپنے نظریات کے لیے جن لوگوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی اس طرح کی گمنام قبریں اس ملک میں بے شمار ہیں جن میں سے دو یہ قبریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک کا نام تھا ادریس توتی دوسرے کا نام تھا اسمان غنی کیا صدر آصف علی زرداری کبھی یہاں پہ تشریف لائیں ہیں کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ جس پاور کو وہ انجوائے کر رہے ہیں اس پاور کی بنیادوں میں ایسے گمنام شہیدوں کا خون شامل ہے صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا کوئی رکن یہاں کبھی نہیں آئے گا تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوشک ٹہنی پہ وارے گئے تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاری کراہوں میں مارے گئے سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی تیری زلفوں کی مستی برستی رہی تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم لب پہ حرف غزل دل میں قندیلِ غم اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاری کراہوں میں مارے گئے